ہمارے بہت سارے دوستوں نے ساتھیوں نے اپنے اپنے انداز سے ہمارے اس قطعے کے جو عمومی مسائل ہیں جو عمومی دکھ ہیں جنہیں میں اکثر دہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو زندہ دکھ ہیں ان کو اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی قیم سے اپنے اپنی قراست سے آپ کے سامنے پیار دیئے میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کسی کی بھی بات کو میں ریبیٹ کر کے آپ کی آپ کرنا تو وقت رہا کروں اور نہیں آپ کی سامنہ پراشی کشمیر کا قضیہ ہے ہی اتنا پیٹیڑا اور چونکہ صورتحال کوئی خاص تبدیل نہیں ہوئی تو اکثر ہماری باتیں وہ ریبیٹ ہوتی رہتی ہیں کیونکہ جب تک صورتحال تبدیل نہیں ہوتی تو یقینا ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم غلام ہیں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا بطن تقسیم ہے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مشکلات اور مسائف کا شکار اور سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی مصیبت اس تقسیم اور اس غلامی کی وجہ یہ ہے جو ہم سب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹا جوان ہوتا ہے سولہ سال کا ہوتا ہے تو ہمارے باپ اس کو عجرت کے لیے تیار دیں وطن سے عجرت کیونکہ ہمارے منقسم کھٹے کے اندر کوئی ایسے وسائل ہمارے دوستوں ہمارے اعباب اور ہمارے نامنیات جن کے دعوے بہت بلنگ بانگ ہیں لیکن حقیقت میں سولہ سال کے بعد ہم اپنے پتن سے عجرت کے مجھے ہیں کچھ لوگ تو سیاسی جبر کے نتیجے میں کچھ سماسی جبر سماجی جبر کے نتیجے میں کچھ ایداروں کے ظلم و تشہدت کے نتیجے میں جنابتن ہوتے ہیں لیکن ہماری اکثریتی ہے وہ اپنے خاندان کی بہالت کے لیے وہاں سے ہی جبرتے ہیں 1947 میں پاکستان بنا اور 1947 میں ہندوستان بنا اور 1949 میں چائنا وارز بجود میں آیا چائنا کے اندر ریولوشن آیا اور چائنا نے بھی غلامی سے تقزیم سے چھٹکا رہا سلے دیا اور یوں سمجھئے کہ ہمارے اس کتے کے اندر یہ تین ملکوں جو رہے جاکہ بات دیگر ایک 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 دو ساتھ مطلب سے ان کا قیام آجت بھی پاکستان کے ساتھ عمومی طور پر اس کتے کے اندر رہنے والے کمام مسلمانوں کی اگر نہیں تو اکثری یا تین مسلمانوں کی ملکوں میں اور خوش ہے کہ یہ ملک مضبوط ہو یہ ملک لوگوں کی اموگوں کا ترجمان ہو اور اس کے لئے انسانی تاریخ میں سب سے بڑی نہیں ہجرت کے دوران سب سے زیادہ قدلیام جو ہے وہ لوگوں نے ابوہ قتل دیکھا اور یقیناً جب تاریخ کی اتنی بڑی ہجرت ہوئی اور تاریخ کے اندر اتنا بڑا خوش عام انسانوں نے دیکھا تو یقیناً وہ شخص جو قیام پاکستان کے ادراز و مقاصد سے بھی اتفاق نہیں کرتا تھا وہ بھی پاکستان کے وجود کا اعتراف اور کرتا ہے آج کسی کی یہ خوش کبھی نہیں رہی کبھی نہیں تھی کہ پاکستان ٹوٹ جائے پاکستان کمزور ہو پاکستان ترکوجی حکمران مسلط ہو جائیں اور پاکستان کے عوام انیس سو پچاس سے لے کے یا اپنے قیام سے ہی لے کے تو آج تک غیر جمہوری غیر منطقی حکمتوں حکمتیں ان کے سروں پہ مسلط کیا میں پاکستان پاکستان کی جمہوری قوت نے پاکستان کی سیور سوسائیٹی نے اور اولار اس قدے کی جب میں قدے کی بات کرتا ہوں تو اس میں ہندستان بھی شامل ہے کشمیر بھی شامل ہے افغان Suite بھی شامل ہے ایران بھی شامل ہے کہ قدے کی بسیط ہے جو جمہوری قوت تھی انہوں نے ہمیشہ اس پس کے ازاد کیا کہ پاکستان جمہوری پاکستان اور پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کے خواستے کہ اس ملک سے جاگرداری کا خاتمہ ہو اور ریاست پاکستان کے وسیع تر عوام کی اموم گوپی ترجمہ پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کے دکھ درد اور مسائد خواستے ہیں بدتسمتی کہیے کہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ گزشتہ ساٹھ سالوں سے پاکستان کو ایسی فیملی ضرور کہہ رہی ہیں جن کو سیاسی اسلام میں کہتے ہیں کہ سب سرویئر فیملی جس کی وجہ سے پاکستان طاقتور نہیں بجائے دن با دن کمزور اس میں پاکستان کے دس کروڑ یا پندرہ کروڑ یا سونہ کروڑ لوگوں کا کوئی قصور نہیں پاکستان کے لوگوں نے اپنی فیلم اور فراست کے مطابق ہمیشہ جب جب انہیں یہ موقع دیا تو انہوں نے ان حقوقتوں کو اپنے بور سے نوازا ہو رہا ہے جو نصفت انڈے کر دی لیکن پاکستان کے جو الائے تھے جو برطانیہ جو امریکہ جو ایک پروکسیز کروڑا کرتے تھے پروکسی اپ سعودی عربیہ پروکسی اپ چائنہ پروکسی اپ انہائٹس کے ان پروکسیز نے پاکستان کو ایک جمہوری پاکستانی بننے دیا پاکستان کو ایک روشن کیا پاکستانی بننے دیا اور پاکستان کے وسیط طرح عوام کو گوربات اور جہالت سے رجال درانے کے بجائے ان کی فیروزگاری میں ادافہ ان کی غربت میں ادافہ اور ایسی ایسی قفتوں کو ریاست کے وسائل مہیا کیے گی جو تاریخ کے پیئے کو ہمیشہ پیچھے کی طرح لے جانے کی جنہیں اور شیام میں یا یہاں برطانیاں یا جو بلنا قومی طور پر اس طرح استعمال کی جاتی ہے فنڈمنٹریزم وہ قفت ہیں جو پاکستان کے اندر ترکی نہیں ریکھنا تھا وہ قفت ہیں جو پاکستان کے عوام یا پاکستان جو کثیر کومیتی ملک ہے اس ملک کی کومیتوں کے جو کومی حبوب تھے ان کا کوئی ان کو ادراب ان کا کوئی شہر نہیں بلکہ ان کو شبر کے تیش بٹھے رکھنا جاتے تھے ان قفتوں کو ریاستی اداروں نے وسائل مہیا کی اور آج پورا پاکستان تیشت گربوں کی فرقہ پرستوں کی ہم آج گاہ بھند ہے جو ملک جو جو مذہب کے نام پر بنا اسلام کے نام پر بنا جس میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی عزت آبروز اور ان کی زندگی کا مکمل تحفظ ہوگا ہمیں ایک ایسا پاکستان بنا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو کسی قسم کے انجاز سلوک کا سامنہ نہیں ہوگا آج اس پاکستان کے اندر ہر گھر کے اندر فرقہ باری ہے دیشت گربی بلکہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ دیشت گرب گربوں نے پناہ لے رہی ہے اور پاکستان کی جھموری کفتے ہیں وہ کو ان پہ کابو کانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ابھی تک وہ ان پہ کابو نہیں ہے کیوں کہ پاکستان کی جھموری کفتوں کو پاکستان کی گھر جھموری کفتوں نے یہ مواقع ہی فرام ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ترقیابتہ پاکستان بنا سکتا ہے اور آج کی جو سچویشن ہے یہ سچویشن اور اس وقت جن لوگوں نے چاہے وہ پاکستان کے اندر تھے یا کشمیر کے اندر ہم نے اس وقت بھی جس وقت یہ پھر تک پرس بھو کفتوں کو اصلاح دے رہے ہیں جس وقت یہ ان کو پیسے دے رہے ہیں جس وقت ان کو یہ جھاڑ کے نام پہ ان کو فنیٹک بنا رہے ہیں اس وقت بھی ہم نے اسلام آباد کے اندر قراجی کے اندر لہور کے اندر ہماری اس وقت یہ قوت نہیں تھی ہمارے وہ وسائل نہیں تھی کہ ہم کوئی بڑی رینیم منا کرتا رکے تو لوگوں کو آگا کر سکے لیکن اس وقت بھی ہم نے سیمینار منا کرتا رکے ایٹی 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 سکس میں بھی اسلام آباد کے اندر کیپٹل این ہٹرک کرتا اور پاکستان کی تمام ملیٹیکل پورسز کو دعوت دیکھے انہیں آباد کیا کہ کشمیر کے اندر جس پروکسی بار کو آپ شہرنے کی طرح جار ہے جو کچھ آپ نے افغانستان کے اندر کیا اس کے نتیجے میں اس قطعے کے اندر تباہی اور بربانی ہے جیسا اپنی حالات ہمارے حق سے نہیں لیتے ہم آج بھی اگر اپن کے ناخر لیتا ہے تو حقیقت پسندی پر بھوری اور شتے کے وسیع طرح مفاہ میں پالیسیاں ترکیب دیں اور پاکستان کی غیر جمہوری قبطوں کو یہ بیرونی کھیل کرنے سے بہت رکھ سکے تو ہم اس شتے کے لوگوں کے لئے کربھور بڑا آسان کریں گے اور اگر آج ہم نے چکتہ روزہ رکھ لیا آج ہم اگر مسئل پسندی کا شکار ہو گئے آج اگر ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ ریاست کی طاقتور گفتیں جو ہے وہ اس کو بلوک دے رہی ہیں اس پر کا پرستی کو اس ان کا پسندی کو اور جو جو اسلام کے نام پر جو یہ مجال پیدا کر رہے ہیں جو کو تاریخ کا شور نہیں ہے ایک آدمی کشمیر میں